موسیقی تبیر الدین غوری صاحب اس وقت موجود ہیں کشمیر ڈے کے موقع پر پی آئی بی سوشل ویلفر آرگنیزیشن کے جنرل سیکیٹری ہیں کشمیر ڈے کا موقع ہے اظہار ہے یک جیتی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کیا میسیج ہے پوری دنیا کو پی آئی بی سوشل ویلفر آرگنیزیشن نے کشمیر سے یک جیتی کا دن جو پانچ پروری کو ہوتا ہے وہ منانے کے لیے ہم نے بہت سے سکولز کو انڈوائٹ کیا اس میں ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان کے انوان سے تقاریر اور ٹیبلوز کا کمپٹیشن رکھائے کمپٹیشن کا مقصد ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نئی نسل کو اور بچوں کو کشمیر کے حوالے سے اویرنس دیں ان کو بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے سب سے پہلے تو میں پی آئی بی سوشل ویلفر آرگنیزیشن دبیر الدین غوری اور کراچی ویلفر ایسوسییشن خروغہ تعلیم کے سر شاکیل احمد خان کا شکر گزار ہوں اور خود اپنا بھی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ایک مہینی سے ہمارا پلان تھا کہ ہم بچوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نے کہ جس پہ بچہ آکے کشمیر سے یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں عوام تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو آج کل کشمیر میں ظلم و ستم بھارت دھار آئے تو ہمارے بچوں میں جذبے ہونا چاہیے ہیں اگر آگے جا کے جنگ مسلط کرتے ہیں تو ہمارے بچوں میں ہم جذبے پیدا کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جنگ لڑے جا کے اور جہاد کر رہے جا کے اور کشمیر کو انشاءاللہ فتح کرائیں جا کے دشمن کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے یوں تو فانی ہے فنا میرے لیے ہے پانچ فروری کا جو دن ہے یوم کشمیر کا انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے ہم پاکستانی اور مناتے رہیں گے وہ ہماری جان قربان صرف قربان ہے کشمیر پاکستان کی شہرہ کے اس کے لیے کشمیروں کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں بارتی چارٹیز کا سلسلہ ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ موجی کا جو یار ہے گدار ہے جو انتہا پسندی کو پروان چلاتا ہے انشاءاللہ موجی کی کبھی بھی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان پاکستان زندہ بات راشد سلفی صاحب اس وقت موجود ہیں سائیگون ویلفر ایسوسییشن جنرل سیکیٹری صاحب کشمیر ڈے اظہار ایک جیتی کیا پیغام دے رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری دنیا پیغام کا اور باتوں کا وقت تو گزر گیا باپتر تیتر سال سے انڈیا نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اب عملی طور پر کچھ ہونا چاہیے پاکستان آرمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تا کس مسئلے کو حل کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا یہ بات امت مسلمہ کو بار بار سمجھ دینی چاہیے کہ کشمیر ازاد ہوگا قرار داتے مدمت سے نہیں انڈیا کی مرمت سے میں یہی کہوں گا کشمیر ڈے کے حوالے سے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرہ ہے اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر مظلوم کشمیروں سے اظہاریں اجیتی اور بھارتی بربریت ظلم کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر خرفیوں نافذ کر کے جو ہے عوام کی زندگی عجیران منا دیئے صرف اس وجہ سے کہ وہاں جو ہے وہ کشمیر کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس موقع پر کہ اخواہ متحدہ کی خراردات کے مطابق کشمیر لیوں کو حق رائدہی کا جو ہے وہ موقع دیا جائے ان کا حل واحد حل جو ہے یہی ہے پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات دبیر اشتری غوری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پی آئی ڈی ویل فیر کے جو ہیں شکیل احمد خان صاحب کراچی ویل فیر والے عزیز قطری بھائی پی آئی ڈی ویل فیر کے ہیں علی رضا بھائی ہیں نور بھائی ہیں تیزل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نے اچھے ایونٹ میں انوائٹ کیا اور اس ایونٹ کو کامیہ کرنے میں ان تک کی مدد کی ہم آج فروری ہے تو کشمیریں بنائے جاتا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پہ ہم کشمیر کے حوالے سے یک جیزی کا اظہار کر رہے ہیں ہم پھر اگے آپ سب کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگ بھی ٹائم نکال کر آئے پھر یہ ہم ضرور کریں گے کہ ہم کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے ہم دوسرے چیزوں کے بھی اٹھائیں گے ہم دوسرے چیزوں کے لیے بھی اٹھائیں گے ہم دوسرے چیزوں کے لیے بھی اٹھائیں گے اور بانیا lendہ بھی بات اور اٹھائیں گے سمیر اٹھائیں گے کشمیر میں تو تھنڈہ بانی کی منیاں بہتی تھی اور پھون کی منیاں بہتی ہے کہ میرے سامنے ایک جنادہ ہے اور اس جنادہ سے لکھی اسی ماں اسی بہن اسی بیٹی اور اسی بیدی روڑوں کے یہ پکا رہی ہے کہ یا خدا یا خدا کون ہے جو اس کو فہارہ دے گا میں آسف رحمہ دارائی پی آئی بی کوپلک آسنس سائنٹی چیرمن ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں مضلوح عوام کے ساتھ ہیں اور آج کا پروگرام بھی کشمیریوں کے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جیتی کا پروگرام ہے اور یہ اس میں ہمارے بہتالبات میں صلیہ ہے